اگر کل کو مسئلہ بنتا ہے اگر کام روپیٹ دوبارہ کرنا پڑے گا لیبر ہے وہ کام کرتی ہے اپنا وکار کے چلی جاتی ہے اگر نقصان ہوگا آنر کا نقصان ہوگا تو کونٹریٹر کا ہوگا السلام علیکم آج ہم ایک کنسکشن سائیڈ پر موجود ہیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں لنٹل بیم کیا چیز ہے یہ جو آپ کو اوپر شٹرنگ نظر آ رہی ہے پلائی ووڈ میں لگی ہوئی یہ ہمارے دور کی ہائٹہ ساڑھ ساتھ خود اس کو اوپر ایک بیم چل رہا ہے کانٹینیو بیم اس کو ہم لنٹل بیم کہتے ہیں اس کو بینڈ بیم ہی کہا جاتا ہے اس کو دور بیم ہی کہا جاتا ہے بینڈ بیم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ پوری دیواروں پر ہمارا جیسے جیسے ہماری دیواریں ہیں اس ہی کے مطابق ہمارا بیم چل رہا ہے ہم اس لیے اس کو بینڈ بیم بھی کہتے ہیں لنٹل ڈور بیم دور کی ہائٹ کے مطابق ہوتا ہے کچھ گھروں میں ساتھ فوٹ ڈور بیم ہوتا ہے کچھ پہ ساڑھے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ پہ آٹھ فوٹ ہوتا ہے ہماری سائیڈ پہ لنٹل ڈور بیم ساڑھے ساتھ فوٹ آئیڈ پہ ہے اس میں آپ نے جو چیک کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ لنٹل ڈور لیول کا کام جب ہو جاتا ہے آپ اس کو چیک کیسے کرتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں لنٹل بیم کو چیک کرنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ جتنے بھی ہمارے دروازے اور کھڑکیاں ہیں اس دونوں سائیڈوں پہ ایک لیول کا نشان لاؤنا چاہیے یہ ہم پائپ لیول سے بھی نشان لگا سکتے ہیں اور آٹو لیول مشین کے ساتھ بھی نشان لگا سکتے ہیں یہ ہم نے پائپ لیول کے ساتھ نشان لگایا ہوئے ہیں ہم اس پہ ابھی چیک کریں گے کہ جو پمیش ہماری اس لیول سے اوپر آئے گی سیم ہماری وہ ادھر آنی چاہیے اس کو چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے یہاں پہ ہماری پین سٹھ انچ آ رہی ہے ایک انچ کے ہماری پلائی ہے چھا سٹھ انچ پانچ فوٹ چھ انچ لیول نشان ہم نے دو فوٹ کے اوپر لگایا ہوئے نیچے ہمارا تین ہی ٹیل ماربل کا مارجن ہے اس کے اوپر ہم نے پانچ فوٹ چھ پورا کرنا ہے جو پمیش ہماری رائٹ سائیڈ پہ آئے گی وہ ہی پمیش ہماری ادھر آنی چاہیے ہم نے مین ڈور کی لیول چیک کیا ہے اب ہم بیڈروم کے ڈور کی پمیش چیک کرتے ہیں لیول چیک کرتے ہیں کیا ٹھیک ہے ادھر سے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا یہاں پہ وہ بھی صحیح آ رہا ہے تو اس طرح جتنے بھی آپ کے ڈور لیول ہیں ان کو سب کو چیک کرنا چاہیے آئیے ہم آپ کو اب دکھاتے ہیں کھڑکی کے لیول کھڑکی کا لیول کا جو نشان لگا ہم نے اس کے بعد پر میں چیک کرنی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹھیک ہے یہاں پہ بیس ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ جدر جدر آپ کے ڈور اور ونڈوز ہیں ان کے بہت سائیڈ پہ آپ نے لیول کا نشان چلانا ہے ایک مین انٹرنس سے آپ نے ایک لیول کو چلا لینا ہے ایک لیول لینا ہے اسی لیول پہ آپ کے سارے لیول کے نشان ہونا چاہیے اور اسی لیول پہ آپ کی جتنے بھی دور اور ونڈو کا جو بٹم لیول ہے اس کو ہم بٹم کہتے ہیں یہ ونڈو کا بٹم ہے یہ ڈور کا بٹم بیم کا بٹم ہے اس اس کو ہم بٹم کہتے ہیں آپ کی جتنے بھی بٹم ہیں یہ ایک لیول پہ ہونے چاہیے اگر یہ ایک لیول پہ نہیں ہوں گے جب آپ کا گھر کا لصر ہوگا کسی جگہ پہ آپ کوumppla کیوں کرنی پڑیں گی کس جگہ پہ آپ کا مسائلہ بہت زیادے للہ لگے گا تو وہ material کی ویسٹر جائے time کی ویسٹر جائے اور عام کی quality پہ فرق آتا ہے جتنے بھی beam ہیں door level پہ اور window level پہ ان کو best طریقہ ہوتا ہے کہ structure drawing کے مطابق آپ اس کا steel باندیں ابھی اوپر جا گے ہم آپ کو beam کا steel چیک کروائیں گے کہ steel کیسے باندھا جاتا ہے اور shuttering کو کیسے چیک کرنا ہے کہ beam کی shuttering صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس میں جو مسئلے ہیں انشاءاللہ اس پہ آپ سے بات کریں گے ابھی ہم drawing میں بدھانے لگیں یہ ہمارے پاس structure band beam کی retail drawing دے ہی ہوئی ہے typical drawing ہے یہ band beam ہے ہمارے beam میں چار ستر کے چار سریعے use ہو رہے ہیں دو top پہ ہیں دو bottom پہ آ رہے ہیں یہ total چار steel ہمیں use کر رہے ہیں چار ستر کے اس کے علاوہ پھر ہمارا یہ دیا ہو ہے lintel beam lintel beam lb1 up to 3 foot span جب یہ دے دیتا ہے کہ 3 foot سے آپ کی window زیادہ ہوگی span زیادہ ہوگا اس وقت آپ کی یہ detail استعمال ہوگی اس کے بعد آگیا گیا ہے lbeam 2 lbeam 2 دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی جب یہ 3 foot سے لے کے 6 foot تک جب span بنتا ہے تو آپ کی یہ detail استعمال ہوگی اس کے بعد lintel beam lb3 دیا ہوگا ہے 4 foot 6 to 6 foot span اگر یہ جب آپ کی window کی چڑھائی زیادہ ہوگی تو اس وقت آپ کی یہ details میں 6 ستر کا ایک steel دیا ہوئے bottom پہ اس کے بعد دوسرا دیا ہوئے ایک ایک سریہ چار ستر کا اور اوپر چار سو کے سریہ دیا ہوئے lintel beam میں جو کنکریڈ کی سٹرینٹ ہے وہ تین دار پی ایسا ہی ہے steel سکسٹی کریٹ کا یوز کیا گیا ہے minimum bearing of lintel beam on wall shall be 1 foot change اس کی جو bearing ہے وہ 1 foot change تک ہونی چاہیے اس کے بعد یہ band beam جو یہ تو اوپر آپ کو دکھایا یہ چارنگ کی wall سی اب یہ نونچ کی wall کے مطابق یہ beam design کیا گیا ہے جب lintel beam 5 foot تک ہوگا up to 5 foot 5 feet span تک ہوگا تو پھر آپ کا یہ دو سٹیل چار ستر کے اوپر یوز ہو رہے ہیں چار ستر کے سریے آپ کے نیچے bottom پہ یوز ہو رہے ہیں اسی طرح جیسے آپ کا lintel beam 5 foot سے لے کے 7 foot 6 تک دیا گیا اس وقت آپ کی یہ detail یوز ہونی ہے آگے پھر lintel beam lb6 ہے 7 foot 6 سے لے کے 9 foot تک span جو ہوگا window کا وہاں پہ آپ نے یہ detail استعمال کرنی ہے اسی طرح 9 foot 11 foot 9 foot سے لے کے 11 foot 6 span تک آپ نے یہ یوز کرنا ہے جیسے جیسے یہ size بڑھتا جائے گا span کا آپ کا beam کی detail بڑھتی جائے گی آئیے آپ کو اب ہم window کا چیک کرواتے ہیں یہ ہماری window ہے اس کا span ہے 9 foot جب 9 foot span پہ آئیں گے تو اس وقت ہماری یہ 7 foot 6 سے لے کے 9 foot span تک جو ہمارا beam کی detail ہے ہماری یہ یوز ہو رہی ہے lintle beam ہر گھر میں ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ کے door اور window ہوں گے وہاں پہ lintle beam لازمی ڈھلے گا جو band beam ہوتا ہے جو continue beam ایک چلتا ہے آپ کی ساری دیواروں پہ وہ ہونا ضروری نہیں ہے یہ جو structure drawing ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کا جو steel design ہوتا ہے اس میں plint beam اور lintle beam design ہوتا ہے کسی جگہ پہ bearing capacity زمین کے اچھی ہوتی ہے یا structure engineer کی design کے مطابق requirement نہیں بنتی تو وہاں پہ صرف door level پہ آپ کا beam آئے گا اور window beam آئے گا یہ چیزیں آپ سے اس لیے discuss کی جاتی ہیں کیونکہ جب shuttering والے shuttering لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ ان چیزوں کو ignore کرتے ہیں چنائی کے مطابق وہ shuttering لگا دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ چنائی کے level میں بھی فرق ہو جب چنائی والا محسن کام کر رہتا ہے وہ بھی اکثر گلتی کر جاتے ہیں کہ آپ کی چنائی کا level same level ایک جیسا نہیں آسکتا تو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے نمبر پہ کہ آپ کی چنائی کا top level آپ اگر چار فٹ پہ رہے ہیں یا سات فٹ پہ ہیں یا آٹھ فٹ پہ یا door level اگر آپ کا سات فٹ چینج پہ ہے brick messy کا top level برابر ہو چاہیے اگر وہ برابر نہیں ہو سکتا یا اس میں کوئی انیس بیس فرق رہ بھی جاتا ہے تو بہتر طریقہ کا یہ ہے کہ آپ سارے گھر میں جہاں جہاں آپ کے door level اور آپ کی لنٹل level لگنا ہے وہاں پہ آپ اپنا level چلائیں pipe level سے کریں یا آٹھو level machine کے ساتھ level لگائیں level لگانا بہت ضروری اس کے بعد شٹرنگ والے کو بولیں کہ یہ level ہے ہمارا اس سے تمہیں ہمیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ سائٹ پہ ہم نے جب ہماری سات فٹ چینج دور کی height ہے ہم نے نیچے دو فٹ کا نشان لگایا اور اپنا ٹائل ماربل کا مارجن چھوڑ کے جب دو فٹ کا نشان ہم لگاتے ہیں اس کے بعد ہمارا پانچ فٹ چینج ہم نے جتنا بھی ہمارے بیم ہے دور کے بیم ہے ونڈو کے بیم ہے پانچ فٹ چینج ہم نے ان سے اپنا پورا کروانا ہے اور شٹرنگ والے بھی اگر مسٹیک آجاتے ہیں سائٹ سپروائزر سائٹ انجین نے کام ہے چیزیں چیک کرنا کیونکہ آندر جو گھر بنوارا ہوتا ہے وہ پیسہ لگا رہا ہوتا ہے اس کو اس بارے چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اس نے کام دیا کونٹریکٹر کو دیا ہوتا ہے کونٹریکٹر کا کام ہے یہ چیزیں خود چیک کرنا کونٹریکٹر کی ذمہ داری ہے اگر انجینئر سائٹ سپروائزر چیزیں نہیں دیکھتا تو کونٹریکٹر کو چاہیے کہ یہ چیزیں دیکھیں کیونکہ ساری ذمہ داری کونٹریکٹر کے اوپر آتی ہے اگر کل کو مسئلہ بنتا ہے اگر کام روپیٹ دوبارہ کرنا پڑے گا لیبر ہے وہ کام کرتی ہے اپنا اوکار کے چلی جاتی ہے اگر نقصان ہوگا آنر کا نقصان ہوگا کونٹریکٹر کا ہوگا آنر کا مٹریل ویسٹ ہوگا اور کوالٹی ورک پہ کوالٹی ورک ٹھیک نہیں ہوگا کام کا اگر کونٹریکٹر کام کر رہا اگر وہ چیزیں چیک کرے گا ساتھ ساتھ سائٹ سپروائزر ان چیزوں کی چیک کریں گے سائٹ انجینئر چیک کریں گے تو ان کی ورک بلٹی پہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا اچھا کام کروا سکتے ہیں تو یہ آپ کو سائٹ کے مطابق چیزیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی سائٹ سپروائزر سیول انجینئر ہیں سائٹ سیول کے سائٹ سپروائزر ہیں ان چیزوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لازمی خیال کیا کریں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی ان کا میار بنتا ہے وہ اپنا کام اچھا کروا سکتے ہیں اگر وہ چیزیں اچھا کر اچھی کروا ہیں ایک چھوٹی چیز کو چیک کریں تو کام بہت اچھا ہو سکتا ہے ابھی ہم آپ کو لینٹل بیم کی شٹرنگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لینٹل بیم کی شٹرنگ کو پہلے ہم نے لیول کا چیک کیا ہے اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کہاں کہاں گیپس ہیں وہ گیپس نہیں ہونے چاہیے کہاں کہاں اس پہ اندر فرق ہے لائن ٹیڈی ہے وہ آپ کو چیک کرواتے ہیں وہ اوپر سٹیل کا ویزٹ کرواتے ہیں جب ہم دیواروں پہ اوپر آگئے ہیں ابھی آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پہ شٹرنگ کو چیک کیسے کرنا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شٹرنگ کی جو لائن ہوتی ہے یہ لائن یہ بالکل سٹیٹ ہونی چاہیے یہ لائن جو ہے شٹرنگ کے ساری سٹیٹ ہونی چاہیے اتنی بھی اوپر آپ کو پھٹیاں لگیں نظر آ رہی ہیں یہ اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ کا جو بیم ہے اوپر سے اس کا کینڈا رکھ کے پورا سائز میں چیک کریں کہ اوپر سے آپ کا بیم نو اچ کیا یہ ہماری شٹرنگ چل رہی ہے لینٹل بیم کی شٹرنگ ہے اور اس کو بینڈ بیم بھی کہتے ہیں اس میں ساتھ ساتھ سٹیل کا بھی بتاتے ہیں کہ اس سٹیل کو جب یہ سٹیل رکھتے ہیں یہ سٹیل بلکل سائیڈ پہ نہیں ہونا چاہیے یہ تھوڑا درمیان میں دونوں سائیڈ آبیس کا کنکریڈ کور چھے سوٹر پورا ہونا چاہیے اور اس کے کراسنگ بھی بلکل ٹھیک ہونے چاہیے یہ ہماری سائیڈ پہ ایک گھر بننا ہوگا ہے اس کی بلڈنگ کے ساتھ ہماری بلڈنگ کمبائن ہو رہی ہے ہمیں اس کی گھر کو بچانے کے لیے اور اپنے گھر کو سیو رکھنے کے لیے یہاں پہ پلاسٹک شیڈ لگائی ہوئی ہے پلاسٹک شیڈ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا گھر بنے گا ہمارے پلاسٹر کے لیے پانی لگایا جائے گا دیواروں پہ تو ہمسائیوں کا گھر کا گھر بھی نہیں خراب ہوگا کل اگر وہاں پہ ان کا کھرام ہوتا ہے ہمارے گھر کی طرف پانی نہیں آئے گا اس جگہ پہ یہ سپین ہمارا تھوڑا بڑا ہے تو بزائن کے مطابق نیچے چھے ستر کے سریعے دیئے گئے ہیں اوپر چار ستر کے سریعے دیئے گئے ہیں یہ ونڈو بیم آ رہا ہے نو فٹ سپین پہ اس ونڈو بیم پہ باٹم پہ چھے نمبر کے تین سٹیل یوز کیے گئے ہیں چار نمبر کے یوز کیے گئے ہیں جتنا بھی بینڈ بیم بنائے گئے ہیں سب میں ایک چیز کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی آپ کے بیم ہیں سارے سنٹر میں ہونا چاہیے کنکریڈ کور سارے بین کو ملنا چاہیے اور شٹرنگ جزر جزر یوز ہو رہی ہے وہاں پہ باٹم پہ لازمی کنکریڈ کور دینا ضروری ہے جب بھی لینٹل بیم کا کام ہو اس ٹائم آپ نے ایک دوری باند کے لینٹل بیم کی لائنمنٹ بلکل سیدھی کرنی ہے اور اس کو ایک سائٹ چیک کرنا ہے کہ انٹیڈ آنا ہو جائے دیوار سے باہر نہ نکلا ہو بالکل دیوار کے برابر جتنی آپ کی دیوار کی تھکنس ہے نو انچ ہے تو نو انچ کے برابر اس کا کینڈار بنانا ہے سائز بنتا ہے ایکول سائز ایک بنا کے اوپر بھی نو انچ نیچے بھی نو انچ ہونا چاہیے اور جو چار انچ والی والز ہیں اس پہ بھی ہمارا سیم ہونا چاہیے ابھی ہم سائیڈ سے بیم کی ایک کوالٹی شیٹرنگ کی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کام کرنے والی ٹیم غلطیاں کرتی ہے یہ دیکھا ہے یہاں پہ ایک گیپ نظر آرہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جب کنکریٹ ہوگی تو اس ٹائم جہاں سے کنکریٹ نکلے گی تو بہتر ہے کہ اس سراغ کو بند کیا جائے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کامن مسٹیکس ہر سائیڈ پہ لوگ کرتے ہیں خوشش کی جائے کہ ان چیزوں سے بچا جائے یہ جو جتنا بھی سائیڈ پہ آپ کو چیزیں دکھائی گی ہیں یا بتایا گیا ہے یہ ایک نالج ہے جو نالج ہم شیئر کر رہے ہیں یہ صرف ایک بندے کے لیے نہیں ون پرسن کے لیے نہیں اس میں سب کے لیے رہنمائی ہے گھر بنوانے والوں کے لیے بھی بنانے والوں کے لیے بھی اور جو ابھی سیول انجیزنی کے سٹوڈنٹس نینے فیلڈ میں آ رہے ہیں ڈپلومے کر کے آ رہے ہیں فیلڈ میں یہ چیزیں ان کے لیے بہت ضروری ہیں جب بھی فیلڈ میں آئیں اگر ان میں سے کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کے نالج میں پہلے چیزیں ہونی چاہیے یہ چیزیں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کا ہمارا ایکسپیرنس ہے ہم نے سائٹ پر ٹائم زیا ہوا اتنے ٹائم کے ساتھ یہ چیزیں سیکھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ابھی نیکسٹ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے جو ینگ دوست ہیں ان کے لیے یہ چیزیں اس لیے پہلے بتا رہے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کا ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو اس بارے میں علم ہو کہ سائٹ پر جب کام ہو رہا تھے کون کونس چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے بیسٹ آف لک اللہ حافظ السلام علیکم